اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو دوستو امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے لئے بہت ہی پیارا اور بہت ہی لا جواب اور بہت ہی کامیاب نسخہ لے کر کے آیا ہوں ہم سب جانتے ہیں کہ دوستو جب ہمارے بلڈ کا سرکولیشن خراب ہوتا ہے ہمارے بلڈ کے اندر زہریل جراسین پیدا ہو جاتے ہیں تو ہمیں ترہ ترہ کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں خاص کر کے اسکین پروبلمز اور بلڈ انفیکشن کا بھی ہمیں خطرہ رہتا ہے تو دوستو جب تک ہم اپنے بلڈ کو پیوریفائی نہیں کریں گے تب تک ہمیں نہ تو اسکین پروبلمز سے چھٹکارہ مل سکتا ہے اور نہ ہی بلڈ انفیکشن سے چھٹکارہ مل سکتا ہے تو دوستو ہمیں اپنی اسکین کو بھی بہترین بنانا ہے اپنی اسکین کو بھی بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہے اور اپنے بلڈ کو بھی اسکا سرکولیشن اچھا رکھنا ہے تو اس کے لیے دوستو ہمیں ایک نسخے کی ضرورت پڑے گی اور آپ کو تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی آپ اس نسخے کو بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بلڈ ایک دم پیوریفائی ہو جائے گا کلیر ہو جائے گا بلکل پاک و ساف ہو جائے گا تو دوستو چلیے جلدی سے آپ اس نسخے کو نوٹ کریں اور ہم چلتے ہیں نسخے کی طرف پہلی چیز ہے اچھا والا رسوت رسوت کئی طرح کا ہوتا ہے تو ہمیں سب سے best quality کا لینا ہے اچھا والا تو رسوت ہم کو لینا ہے اور اس کو لینا ہے چراہتا چراہتا اس کو چراہتا بھی بولتے ہیں او چراہتا بھی بولتے ہیں تو یہ ہم کو چراہتا لینا ہے اس کے بعد ہم کو لینا ہے شاہترا جی ہاں اس کو شاہیترہ بھی بولتے ہیں اور پت پاپڑا بھی بولتے ہیں تو ہم کو شاہیترہ لینے لہا ہے اس کے بعد ہم کو جو چیز لینی ہے وہ ہے دوستو کالی مرچ جی ہاں کالی مرچ جس کو بلیک پیپر بھی بولتے ہیں اس کے بعد ہم کو لینا ہے کالی حرر کالی حرر ہم کو لینی ہے اور اس کے علاوہ ہم کو لینا ہے پیلی حرر کالی حرر اور پیلی حرر اس کے علاوہ ہم کو لینا ہے دوستو ہینگ ان کو لینے کے بعد میں دوستو ہمیں اس کا سفوب بنا لینا ہے باریک پاوڈر بنا لینا ہے اور کپڑے میں اس کو چھان لینا ہے باریک کر کے اس کو پاوڈر بنا لیں پاوڈر بنانے کے بعد میں اب کیا کرنا ہے یا تو آپ 500 ایم جی کے جو کیپسول ہوتے ہیں وہ کیپسول بھر لیں یا پھر اگر آپ کیپسول نہ لے سکیں بینا کیپسول کے اگر اس کو استعمال کرنا چاہے تو اس کو بینا کیپسول کے بھی استعمال کر سکتے ہیں بینا کیپسول کے استعمال کرنے میں آپ کو ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا یہ دوائی بہت زیادہ کڑبی ہوگی اس لحاظ سے آپ کو اس کو ایڈجیسٹ کرنا ہوگا اگر آپ کڑبے پن سے اس کے پریشان نہ ہو تو آپ اس کو بینا کیپسول میں بھرے بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو استعمال کیسے کرنا ہے آدھا چمچ صبح کو اور آدھا چمچ شام کو تازہ پانی سے آپ کو اس کو استعمال کرنا ہے آپ چاہے تو کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے لے سکتے ہیں چاہے تو کھانے کے ایک گھنٹہ بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب دوستو یہ کون کون سی چیزوں کے لیے فائدہ مند ہے میں وہ آپ کو بتا دوں کیونکہ اس کا بتانا بھی بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو آپ کے بلڈ کو بلکل پیوریفائی کر دے گی بلکل صاف کر دے گی اگر آپ کے بلڈ کے اندر جراسین پیدا ہو گئے ہیں جو کہ زہریلے ہیں جن کی وجہ سے اسکین پروبلمس ہوتی ہیں اور بلڈ انفیکشن ہونے کا خطرہ رہتا ہے وہ بھی اس سے دور ہو جائیں گے تو سب سے پہلے یہ بلڈ کو صاف کرے گی اس کے بعد یہ پھوڑے یا پھنسی اگر پھوڑے یا پھنسی بغیرہ آپ کے ہیں یا کہیں بھی داد ہیں کھاج ہے خجلی ہے یا گرمی کی وجہ سے دانے ہیں تو وہ بھی اس سے بلکل دور ہو جائیں گے اس کے بعد دوستو یہ آپ کے جو سورائیسی سوتی ہے جس کو چمبل دھاگ بھی بولتے ہیں اگر وہ بھی آپ کے ہے تو اس کو بھی یہ جڑ سے ختم کر دے گی انشاءاللہ تو ان تمام مرضوں سے یہ جلدی آپ کو چھٹکارہ دلائے گی آپ اس کو ضرور استعمال کریں اور اس کے بعد میں ہم کو دعاوں میں بالخصوص یاد رکھیں اور اپنے اس چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر دیں اور اس انفرمیشن کو اپنے دوستو احباب تک ضرور پہنچائیں شب بخیر خدا حافظ